بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشری عارف عمید بھٹی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ پاکستان میں اٹھ فرہ آٹھ فروی کولیکشن کا اعلان کیا چیف جسی صاحب نے کہا خبر نہیں دینی لیکن اس کے بعد انتقامی کار ہوئی ہے اتنی قدیدی سے ہو گئی کہ ماں سوائے تریکین صاحب کے پیپلز پارٹی ہو جو بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی کی جاری ہے لیول پلی فیلنگ نہیں ساری جماعتیں پورے پاکستان میں کروڑوں پی ٹی اے کے ووٹروں کو نہ تو کارنر میٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے نہ ورکر کنونشن کی اجازت دی جا رہی ہے نہ ہی اپنے کینیڈیٹوں کو خلقوں میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے مالہ کنڈ میں کنونشن کی اجازت لی گئی تو کرفیو لگا دیا گیا پولیس نے بربیت اور دائشیاں نہ کیا حالانکہ کی پی کے میں کبھی ایسی وحشت اور داستان کی داستانیں نہیں سنی لیکن ایسا لگتا ہے پورے ملک میں اگر طریقہ انصاف کے کروڑوں لوگا نہ انہیں وادیو نظر میں الیکشن لڑنے دیا جائے گا نہ وہ ڈالنے دیا جائے گا لیکن اس پریپ اور ریلنگ جس کی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے سمیت کئی دیگر شہصدانوں نے نشان دے ہی کی ہے ایسے الیکشن کو مانے گا کون خدارہ الیکشن کمیشن جو ابھی تک نون لیگ کا مبینہ طور پر مبینہ طور پر ونگ بنا ہے ان کا کام الیکشن کرانا نہیں صاحب شغاف الیکشن کرانا ہے ایسے پر الیکشن کمیشن کی ہوشی مجرمانہ غفلت ہے ان کا کام ہے کہ تمام سیاست دانوں کو ایک جیسا لیول پلائنگ فل ملے میرا ووٹ میری وردی جو جس کو ووٹ دے کامیاب ہو ایک طرف اسد کیسر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ جو زمانت پہ ہوتے ہیں سابق سپیکر ہے فواد چودری کو اس کے علاوہ خزاروں کار کو نحنمہ گرفتار ہے اسامہ غازی نے ایک دردنا ہور دی کہ وقلہ ایک فیصلہ بچ جو اس وقت انتقام گاہ بنا ہوا ہے پجام میں انتقام گاہ ہر شہر میں بازی لے جانے ہیں لیکن فیضا انتقام ہے کہ وقلہ ایک افسر کے دفتر چلے گئے کہ آپ نے ہماری بہن کو کیا اٹھایا ہمارے کلچروں میں تو بہنوں کو سروں پہ دبٹے دیئے جاتے ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے چادر چار دواری نہیں توڑی جا سکتی اسامہ غازی نے اس پر بڑی ڈیٹیل ویڈیو کی ہے اور کئی صحافیوں نے اس پر ٹویٹ کیا ہے کیا جو جا پلیس ہماری محافظ ہے جس کا روبر پہ ہے ان کے چند گندے لوگ اختیارہ سے تجاوز کر کے یا اپنے غلام آقاوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے میک میں کے لیے بھی بدنما داغ ہے اور لوگوں کے لیے بھی محافظ ہونے کی بجائے لوگوں کے لیے ظالم بننے کا نشان بنا رہے ہیں لہٰذا آج جی پنجاب سب جا کے آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت ہو اگر کہیں قانون شکنی ہوئی ہے تو اس کے حلاف یقیناً کاروائی ہونی چاہیے لیکن کیا ایک ہی جماعت کے لیے رکاوٹیں ہیں ایسے کرنے سے عوام کے قموں گسے میں اضافہ اور الیکشن مشکور کرنا ہی دنیا اس کو مانے گی دوسری طرف نون لیگ میں سخت اصطلافات ہو گئے ہیں وہ بینہ اطلاع ہے کہ مریم نواز نے مدیر اعظم پاکستان بننے کی اپنے والا صاحب کے سامنے حاش کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہایا کہ اگر اکثریت ووٹو کی آئی تو مجھے مدیر اعظم بنائے جائے اور نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں لیکن ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوتے ہیں پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ لیول پلائنگ فیلنگ نہیں اور دوسری طرف ہمارے اختر مہنگل نے کہا کہ ہم نے اپنے دوزار بائیس میں باجوا کے کہنے پہ حکومت گرائی اور اپنے صرف پی ڈی اپنے اپنے مقدمات ختم کیے اور عمران ہاں کو کمزور کرنے کی وجہ اور زیادہ عمران ہاں مضبوط ہو گیا اختر مہنگل نے ڈان میں کہا اور ہم اور زیادہ کمزور ہو گئے ہمیں استعمال کیا گیا لیکن نون لیگ نے وفا کیا اس کے بعد موجودہ نگران حکومت جو پی ڈی ایم نے بنائی ہے اس کا وجود تو ویسے ہی ڈاؤٹفل ہو گیا جب پیپلز پارٹی بڑی جماعت جس کی وجہ سے آئی وہ بھی اس الیکشن کو فیر الیکشن نہیں کہہ رہے شفاق پری پول رنیلنگ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف طریقہ انصاف کے کم و بیشتر خزاروں رہنما کارکن بشمول عمران ہاں کے گرفتار ہیں اور عمران ہاں کو سپریم کوٹ نے نیپ امنٹمنٹ میں ترمیم پر طلب کر لیا ہے وہ حکومت نگران حکومت اور نون لگ جس کی خواہشہ اس کی ایک جھلک نہ نکلے اگر سپریم کوٹ نے اڈیالا جیل کو حکم دیا ہے کہ نوہ عمران ہاں سابق وزیر حضرت مطلب لے کر آئے تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئیں گے اگر اس موقع پر عمران خان کو درزمانت مل جاتی ہے پاکستان سپریم کوٹ کی جانب سے اور پیش کیا جاتا ہے تو یقینا یہ عمران موسلم لگ نون لہور کے جو منارے پاکستان میں ایک ہی سکر کو جلسہ اس سے بڑا شو ہوگا اگر عمران ہاں کو سپریم کوٹ کے حکم پر ڈیالا جیل سے لائے جاتا ہے اور کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو لوگ پورا من سڑکوں پر کھڑے رہنے کی اجازت دی جائے صرف نارے بازی بھی نہ ہو تو منارے پاکستان سے بڑا ہو سکتا ہے لہذا عمران خان کو اندر اکناہی نون لی کی خواہش اور زد اور شرط ہے لیکن آئین قانون ان زدوں اور خواہشوں کی اجازت نہیں دیتا دوسری طرف عمران ہاں کی سزا ختم کرنے کی سپریم اسلام آبت ہائی کوٹ میں اپیل ہے آئینی ماہرین کے مطابق تمام آئینی ماہرین سلمان اکرم راجہ ہو احسن ہو لطیف کوسوہ ہو یا جتنے بھی وقلہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سائفر اور توشاہانہ قانون سے مزاق ہے سابق وزیر آدم کی تظلیل ہے ان مقدموں میں جان نہیں ہے یہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہے ہمیں سیاسی انتقام سے نکل کے پورا منجمہوریت کے راستے پر جانا ہوگا اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی جو جو سیاسی جماعت ہے اس کو مکمل حق ہے کہ اپنا امیدوار کڑے جیسے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ناظرین فواد پہلے ابھی تک عمران ہاں گرفتار تھے یا بچے وہ ہوئے ہیں جو ملک میں نہیں ہیں is like حماد ازر is like مراد سعید کوئی ایسا پاکستان میں لیڈر نہیں اپنے گھر جاتا ہے اور خصوصا پنجاب میں تو پورا پنجاب پی ٹی اے کے رہنماؤں کے لیے جیل بنا لی ہے جب کوئی نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے گرفتار کر لیتے ہیں یہ ستم زریفی کو روکیں جس نے جہاں جرم کیا اس کو گرفتار کریں قانون کے مطابق پیش کریں اس طرح کی محافظ اگر اس طرح چادہ چار دواری کا تقدس پامال کر کے عورتوں بہنوں کو بے خرمتی کرتے رہیں تو لوگ آپ کو محافظ نہیں کہیں گے نگران ودیر اظم آپ سے تو نہیں چیز جسٹس اور دیگر اداروں سے مطالبہ کے خدا کے لیے اگر کہیں ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ ہر جگہ انصاف کے لیے خطر ہے اس کو رکانے میں آئینی کردار ادا کیا جائے فواد اصد قیصد کے بعد فواد چودری کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور نوے پرسنٹ کے عدد عدد ہے فواد جو دو روزہ زمانی ریمانڈ پر پوریش کے حوالے کیا گیا فواد چودری کے بھائی فیصل وکیل فیصل چودری نے کہا کہ میرے بھائی کے مو پر کپرا ڈال کر عدالت میں لائے گیا جیسے خدا نہ خاستہ وہ دہشت گرد ہے ڈال کر عدالت میں لائے گیا معاملہ جج کے سامنے اٹھایا تو اٹھایا تو فواد چودری کا کہنا تھا کہ ان کے حلاق گدمت درج کرانے والا ظہیر نامی شخص خود ہی لا پتا ہے کہاں ہے کیا نہیں ہے اس نے الزام لگایا ہے کہ مجھے پچاس لاکھ رپے پیسے دیئے تھے کبھی کہتے ہیں انہیں نجائے زمینوں کے قبضوں میں فرق کیا کبھی کس میں کبھی کس میں گرد یہ ہے کہ جو اختلاف رائے کرے اسے پبند سراسل کر دو اس سے کام نہیں ہوگا کیا پچیس کروڑا عام کی ایک سریعت دس کروڑ کو گرفتار کر لوگے خدارہ اس انتقام کی رویش کو ختم کر دو اگر ماضی میں کس نے غلط کیا تو اس کے خلاف کاروائی کریں آئین اور قانون کے مطابق کریں ناظرین اس مقدمے میں پچاس لاکہ اور کبھی کہا جاتا ہے دوسری طرف ناظرین پاکستان میں دشمن ملک بھارت نے پاکستان میں دہشت گردنگی واضح ذاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے لیکن ہماری پاک فوج کے جوان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے شہادتیں دیتے ہوئے اس ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ایسے میں ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں پولیس ہیں انتظامی ہیں نیب ہے فیہ نگران حکومت ہے انہیں آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چڑانا ہوگا اپنا کچھرا کسی اور پنہ پھیکے اگر کسی کی کسی سے دشمنی ہے پیپس پارٹی کی نون نہیں سے کوئی اختلاف ہے تو خدارہ اس میں قانون کا غلط استعمال نہ کرے اور پولیس محافظ ہوتی ہے میری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورس گزاری شہر خدا کے لیے بعض جمعوں پہ پولیس کرتی کی بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں جہاں چھے افسر بھی ہیں انہیں روکیں ایک دن اقتدار ختم ہونا ہے حکمران نگران حکومت آپ سے پہلے بھی قیب دریازم اور قیب آئیں گے افسران بھی قیب آیا جائیں گے جب کوئی تاریخ لکھے گا ہسٹری لکھے گا دوزار بائیس اور تئیس پولیس کردی انتقامی کاروائی اور جھوٹے کاروائی آئی کے بارے میں سیاد ترین دو سال ہوں گے دوزار بائیس اور تئیس اللہ کرے کہ دوزار تئیس کا آخری مہینہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمران نہیں ہو طاقتور اور قبضور کے لیے قانون اور کسی کو آئین شکنی اور قانون شکنی کی اجازت انہوں لوگ اداروں کا اعترام کرے اور دارہ اپنے دارہ اختیار میں رہ کے کام کرے اسی میں پاکستان کی ترقیہ پاکستان زندہ موسیقی